ذکر کریں گے کہ حاضر امام کا روحانی طاقت کا اظہار شمالی علاقاجات میں کن کن کس کس جگہ میں ثابت ہو چکا ہے مو بولتا صوبت آپ کے سامنے بتاؤں گا میں ایک حقیقی سٹوری سنا رہا ہوں ذرا غور سے سنیے گا اور یہ ثابت ہے اور سچا سٹوری ہے یہ میں اپنی طرف سے کہانیاں نہیں کر رہا ہوں ذرا غور سے سنیے اس چیز کو ہم عالم ہے پھر باپ کو ماں سے کہا چل انہی سو سٹھ سے پہلے ہمارے آبو اجداد جب ہنزہ میں رہتے تھے کئی سو سال سے تھے اور تاریخ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ نو سو سال سے ہنزہ کی آبادی ہے لوگ یہاں پہ نو سو سال سے رہ رہے تو انہی سو سٹھ سے پہلے لوگ جب رہتے تھے یہاں پہ تو یہاں پہ یہ جو ہے نا قدرتی آفات بہت زیادہ آتے تھے مثلا جنات کے اثرات پریزات کے اثرات چڑیل کا نظر آنا لوگوں کو چڑیل نے اور جنات نے کھانا ان کے بے موت موت واقع ہونا وغیرہ وغیرہ یہ ہنزہ کے سرزمین پہ ہنزہ کے لوگوں کے ساتھ بہت پرانی روایت رہی تھی اور یہ عام تھی یعنی اگر ایک بندہ ایک گھر میں اکیلا سوتا تھا نا تو رات کو وہ کوئی نہ کوئی چڑیل اس کو نظر آتا تھا وہ چڑیل یا اس کے ساتھ بلی کی شیف میں نظر آتا تھا یا آگ کی چنگاری کی شیف میں نظر آتا تھا یا پھر وہ جو ہے نا ایک ایک آنکھ ہوایی کوئی جو ہے نا ایک مخلوق بن کر اس کے گھر میں نظر آتا تھا یا پھر آسمان میں کوئی ایسی چیز اس کو نظر آتا تھا جس کی وجہ سے وہ ڈر کے مارے ان کے کئی لوگوں کے اموات واقع ہو چکے ہیں تو ادھر کچھ ایسے بھی اثرات تھے کہ یہاں پہ اگر ایک بندہ ہنزک کے مثلا پہاڑ کے پیچھے کوئی چراغہ میں اکیلا جاتا تھا تو وہ لازمی اس کو ڈر لگتی تھی دن کو بھی ڈر لگتا تھا اور رات کو تو ڈر ہی نہ ڈر نہیں تھا اس لئے ایک ایک بندہ نہیں جاتے تھے لوگ گروپ کیسکر میں جاتے تھے پانچ پانچ بندے دس دس بندے بارہ بارہ بندے جاتے تھے اور ان کو بھی وہ چیزیں نظر آتے تھے ان کو بھی ایسے چڑیل ایسی مختلف انداز میں ان کو چیزیں نظر آتے تھے جن کی وجہ سے بعض لوگوں کے موت اموات واقع ہو چکے ہیں بعض لوگوں کو اوپر جو ہے نا آفت جو ہے نا آفت زدہ چیزیں ان کو اوپر جو ہے نا اثر کر کے اثرات کی وجہ سے روحانی اثرات کی وجہ سے جنات کی اثرات کی وجہ سے وہ کئی ٹائم تک معذور رہ چکے ہیں جسمانی معذور رہ چکے ہیں روحانی معذور رہ چکے ہیں رہنے کے بعد وہ کافی کافی عرصے کے بعد ان کے بھی اموات واقع ہو چکے وہ بھی مر چکے ہیں یہ باتیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے لیکن انیس سو سٹھ کے بعد جب حاضر امام کی مبارک تشریف ہونزہ کے سرزمین پہ آ گیا تو وہاں پہ وہاں پہ تو جنات کیا پریزاد کیا موقعات کیا ہیوان کیا چرین کیا پرین کیا سب بولا کے قدموں کے نیشے آ گئے وہاں اس کے بعد نہ کسی گھر میں کوئی نہ کسی گھر میں کسی چوڑیل نے کسی حملہ کیا نہ کسی گھر میں کسی جو ہے نا جن نے کسی کو کسی کو پر حملہ کر کے کسی کا جان لیوہ بن گیا نہ کسی چراغہ میں کوئی بندہ اگر جائے اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر کوئی آفت اثرات نہیں ہوا کوئی دنیاوی لحاظ سے کوئی ذہنی لحاظ سے کوئی جسمانی لحاظ سے کوئی چیز کسی پرپرشانی کا شکار اس کو نہیں ہوا انیس سو سٹھ کے بعد جب مولا کی پہلی تشریف آواری کے بعد ہو بھائی مارو مجھے مارو مجھے مارو مارو نہیں یہ مزاک ہو رہا ہے ایک سیکنڈ گار مزاک ہو رہا ہے آج بھی ہم اکیلے اکیلہ ایک بندہ اسی جگہ ہے اسی جگہ میں جاتا ہے اور چھے چھے مینہ اکیلہ رہ کے آتا ہے تین تین مینہ چھے چھے مینہ پورے گرمیوں میں پہاڑ کے دامن میں ایک بندہ ایک چارواہہ بکریاں لے کے وہاں بیٹھتا ہے اس کے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے اس کے نظروں میں کوئی نظر نہیں آتا ہے نہ اس کو جن نظر آتا ہے نہ بوت نظر آتا ہے نہ کوئی چڑیل نظر آتا ہے نہ کوئی اور قدرتی آفات نظر آتا ہے کیونکہ مولا کے قدمون نے ان سب کو نیچے راہ کر کے چھوڑ دیا ان کو مٹا کے چھوڑ دیا ان کو گرا کے چھوڑ دیا ان کو تباہ برباد کر دیا یہ مولا کی روحانی طاقت کا اظہار ہے پچھلے سے پچھلے سال کئی سال پہلے پرنس چالیس ہنزہ میں آگیا اپنی بیگم کو لے کے پرنس چالیس آگیا اس نے ہنزہ کے سرزمین کو دیکھا ہنزہ کے سیب کو دیکھا خوبانی کو دیکھ کر اس کے موہ میں پانی برایا وہ کھاپی کے چلا گیا اس سے کیا ہمیں اثر تھا کہ اس بندے سے کچھ ہمارے لیے کچھ ہو جائے وہ دیکھ انگریز تھا عام انسان تھا وہ دین سے بھی باہر تھا اسلام سے بھی باہر انسان تھا اس سے کیا ہمارے لیے روحانی پرنس چونہ تھا لیکن ہمیں اس حقیقت کا پتہ ہے کہ امام جو ہے امام جو ہے ایک غیبانہ ایک باطنی طاقت لے کر آتا ہے جب بھی آتا ہے نا ایک غیبانہ اور باطنی طاقت اور حکمت کے ساتھ آتا ہے جس کی وجہ سے یہاں کے کئی آفات کئی جنات کئی موقلات کئی پریزات کئی ہیوان کئی چرین پرند وہ سارے چیزیں نیستو نعبود ہو جاتے ہیں یہاں تک کی کوئی مچھر بھی ہمیں کاٹ نہیں سکتا ہے مانر سالے کا کھوپری توڑ کھوپری توڑ سالے کا میرا سالے کا